بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ ویدو سیا تو آج کی ریسپی جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے زبردستہ پٹاٹو پیزا کی ریسپی تو اس ریسپی کی طرف جانے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی ہاں چلتے ہیں ہمیں ریسپی کی طرف یہ ہم نے آج بنایا ہے زبردستہ پٹاٹو پیزا بغیر آٹا گھون دے بغیر کسی اور چیز کے عیسٹ کے تو اس کی ریسپی کی طرف ہم چلتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں انس کے لئے یہ بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف یہ ہے اس کے لئے ہم نے تین میریم سائز کے عالو دے لیے تھے ان کو ہم نے اچھے پیل کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کٹر لینا ہے اس کے مدد سے ہم نے اس کو کدو کش کر لینا ہے ہم نے ایک باون میں تھنڈا پانی لے لیا ہے اب اس کو قدو کش کرتے جائیں گے لمبائی کے روکے ہم نے اس کو کرنا ہے تو جی ہاں اس طرح اس کو پانی میں کرتے جائیں گے سارے آلو کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اب ہم نے اس کو تین سے چار بار دھو لیا تھا دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو سٹیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے جتنا پانی ہم سے اس کے خوشکوجے اس کا کر لیں گے اچھے سے نچوڑ دے جائیں گے تو جی ہاں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کا پانی درائی کر لیا اب اس کے بعد اس میں ایک انڈا جائے گا انڈے کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے کون فلور ہم اس لیے ایڈ کریں تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی ہو تو اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا نمک ہاف ٹی سپون ہی جائے گی کالی میچ کٹی ہوئی کالی میچ اور ہاف ٹی سپون جائے گی کٹی ہوئی لان میچ ان سب چیزوں کو اچھے سے کر دیں گے میکس ہم نے انڈا اور کون فلور اس لیے استعمال کیا تاکہ اس کی بیس جو سٹونگ ہو جائے اگر ایسے ہی ڈائریکٹ ہم پان میں آلو ڈالتے تو انہوں نے بکھر جانا تھا ٹوٹ جانا تھا پان میں ہم نے گھی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی بیس ہے وہ ڈال دینی ہے اور اس کو ایک اچھی سی شیپ دے دینی ہے گول پیزے کی شیپ اچھے سے اس کو پھیلا دینا ہے اور راؤنڈ شیپ میں کر دینا جس شیپ میں ہمارا پیزہ ہوتا ہے وہ شیپ میں ہم نے کر لینا ہے پھر اس کو ہم نے تین سے چار منٹ پکانا ہے ڈھکن دے کر تاکہ ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے اور لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے دیکھ لیتے ہیں اس کا اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کر اس کو ہلٹا کر دینا ہے اس طرح دیکھیں یہ گولڈن کلر آ چکا ہے لائٹ گولڈن کلر آیا ہے پلیٹ میں پھر ہم نے اس کو پین میں ڈال دینا ہے اچھے سے پریس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیزہ ساوس لگائیں گے یہ ہماری ہوم میڈ پیزہ ساوس ہے اس کی ریسپی آپ کو ہمارے ویڈیوز میں مل جائے گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمیں مینچن کر دیں گے اچھے سے پیزہ ساوس لگا دنی ہے اس کے اوپر پھر موزریلا چیز ہم نے اس کے پر لائٹ کر دنی ہے اچھے سے گریٹ کر کے اس کے پر موزریلا چیز ڈال دنی ہے اس کے بعد ٹاپنگ کے لئے ہم نے پیاز لیا ہے چوب کیا ہوا ٹماتر لیا ہے شمنا مرچ لیا ہے اور کچھ آلیوز لیا ہے آلیوز آلیوز اگر نہیں پسند تو آپ نہیں اس میں ڈالیں اگر پسند ہے تو ڈالنے ضروری نہیں ہے کہ اس میں آلیوز بھی ایڈ کریں ہم اس طرح ہم ساری شمنا مرچ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اس کی ٹاپنگ کر دیں گے اچھے سے پیاز ایڈ کریں گے ٹاماتر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر سے موزریلا چیز گریٹ کر کر ڈال دیں گے اپنے پیزے کے اوپر اچھے سے گریٹ کر کے اس کو ڈال دیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آرہی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ہم اس کے اوپر آلیوز رکھ دیں گے اگر آپ آلیوز نہ بھی ڈال دیں تو کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے نہ ڈالیں کوئی بات نہیں بس یہ سبزیاں ڈال دیں تو جی ہاں چیز ہماری ملٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اوپر اوریگینو ڈال دیں گے اوریگینو کیا ہے یہ ایک اٹینیل ہرب ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک چھٹکی ہم نے اس میں ڈال دی کوٹی بھی لال مرچم اب ہم اس کو ساوپ کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت پیزا ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کی خوشبو بھی بہت مزے کیا رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس ٹیسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اب ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ چیز کتنی اچھی میلٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست چیز ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور اس کی بیس بھی دیکھیں بہت ہی زبردست ہے لگ ہی نہیں رہا یہ کہ ہم نے یہ ڈو سے کیا ہے یا ہم نے اس کو آلو سے بنایا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ